تو آج سب سے درخواست کرنا ہوں بھائیو مر جانا ہے چلے جانا ہے پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شواب ہو جائے کس نگر پر موت آ جائے کس کوچے میں موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اتنا تو جانتے ہیں اتنا مانتے ہیں مر جانا ہے جب مر جانا ہے تو پھر آگے جانے کی تیاری کرو اب مسافر گھر سے نکلتا ہے کچھ تو لے چلتا ہے میں گھر سے نکلاؤں یہاں آنے کیلئے کپڑے پھیلے ویسکٹ پھیلے گھڑی پھیلے یہ چھوٹا سازادہ سفر جیب میں چند پیسے ڈالے گھڑی دی اس سفر کے تھوڑی سی چیزیں میں نے ساتھ لیا ہے جس نے اتنا نمبہ سفر کرنا ہے پتہ ہی کوئلی کتنا نمبہ سفر ہے وہ اتنا غافل ہو گیا کہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا علی بن نبی طالب مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے دھاڑی پکڑ گئے یا تبل مرسلیم ویب کی بکاہ حزید اپنی دھاڑی پکڑ گئے مسجد کے راہ میں بیٹھ کے کوفہ کے اندر روتے تھے تڑکتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ سفر بڑا نمبہ ہے علی کے پاس سامان سفر کو آہن آہا من قللت الزاد وَبُغْدِ سفر یا اللہ میری ہائے آہن آہا ہائے بیکرار ہوتے تھے تڑکتے تھے یا ایسے غموں کا دکھوں کا مارا تڑکتے تھے اور فرماتے تھے ہائے میرے رب علی کے پاس سامان سفر کوئی نہیں علی کو معاف کر دے علی کو معاف کر دے کون جس کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی نے فرمائے علی اترزا اتجبون منزل کا مقابلی منزل فی جندہ علی تو راضی ہے جندت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے جس کو اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے جندت میں گھر بر رہا ہو اسے کیا جو اٹھ کے راتوں کو رو رہے ہیں کہ یا اللہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے علی کو معاف کر دے علی کو معاف کر دے عمر بن خطاب رضی اللہ بیٹھ کے روتے تھے اور فرمایا کر دے اے سونا شادی عمر کو دھکھا دینے آئے ہو عمر تمہارے دھوکے میں نہیں آتا عمر تیرے دھوکے میں نہیں آتا پھر ترکھتے تھے اور اللہ سے رو رو کے کہتے ہیں اللہ عمر کو معاف کر دے عمر کو معاف کر دے اور کبھی فرما دے تجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی پیاسہ مر گیا تو پکڑ عمر تیری ہوگی پکڑ تو تیری ہوگی بھائیو جن کو جنت کے ٹکٹ ملے گئے ہیں جنہیں جنت کے پروانے ملے گئے ہیں جنہیں جنت کے اندر اپنے محل دکھا دیئے گئے وہ بیٹھ کے روئے اور شاید جیویل کو کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہونے والے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ہونے والے ہیں اور اس کے باوجود یہی لوگ بیٹھ ہیں جنہوں نے آج صبح کی نماز کوئی نہیں پڑھی آج ہمیں کتنے دنوں سے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نماز کوئی نہیں پڑھی ارے ان کو دیکھو اتنی بڑی حس اور بیٹھ بیٹھ کے روئے کرتے تھے اور ہمارے پاس کوئی مشارات ہی کوئی نہیں اس کے باوجود ہم اپنے مرضی سے جازوروں جیسی زدگی گزارتے ہیں جو مجھے میں آتا ہے کوئی کر دیتے ہیں یہ انسان جہاں جہاں ڈاپا ڈانا جہاں جہاں قتل کر دیا جہاں تیر دوخہ دیا جہاں جہاں جھوٹ بولا دل میں آئی تو نماز پڑھی نہیں آئی تو کوئی ضرور نہیں جب جہاں جیسے زندگی بنا لی جیسے صورت بنا لی جیسے چائے بال کٹے جیسے چیرے کا حال بنا لیا کوئی بات نہیں یہ تو جنہوں سے بدتر زندگی ہے جس کو انسان خود اپنی مرضی سے گزارتا ہے ہم اپنی مرضی سے جینے نہیں ہے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ہم غلامِ رسول ہیں اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں ہم اس قلبے کے نیچے زندگی گزرنے کے پابند ہیں اپنے اللہ کو رازی کرنے گی یا اللہ تجھے آج کے بعد رازی کرے گی آج تجھے جو غفل ہو گئی کوئی بات نہیں میرا رحم ماف کر دے گا یا بلی میں نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ پہ رو سکتے ہیں تو میرا تو حق بتتے میں زیادہ رو کہ مجھے تو پتہ نہیں آگے کیا ہونے والے ہیں تو رو رو کہ اپنے اللہ کو مناؤ یہاں تو رازی ہو جاؤ چند گناہ سے تجھے نراز کر دے اور وہ اتنا کریم رب ہے کہ ادھر ایک دفعہ دل سے گوگو نہیں اللہ ماف کر دے میں کروانجو اپنے رب پہ ایک دفعہ دل سے کہہ دو زندگی بھر کے گناہ کو مٹا دیتے موسیل اسلام کے سمانے میں ایک نوجوان ہوارہ ہو گیا ہر گناہ میں اتنا ہوا ماں باپ نے نکالا شہر والوں نے دھرکے دے کے نکال دوست چھوڑ گئے جنگل میں چلا گیا وہاں جا کے ڈیرہ لگایا دو تیم چار دن کے بعد بھوم کی وجہ سے بہت قریب دیکھا ایک ایرد سر کے نیچے دی ہوئی تھی نڈھان پڑا تھا موت سامنے آئی تو بکار کے کہہ لگایا اللہ نا فروان تھا سامنے لگا لگا ویدیو